ایسا ہم لے گئے ہوں میں یوٹی فیملی میں ویلکم کرتی ہوں آج آپ کا بہت امیزنگ ڈیلیشیس ریسپی کے ساتھ جو شادیوں پر تو حلوہ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اکثر شادیوں پر فیمیس ہوتا ہے سوجی کا حلوہ مکھنڈی حلوہ کہیں سمبل سوجی کا حلوہ کہیں حلوہ پوری کے ساتھ کھانے والا حلوہ اور کافی زیادہ فنکشن پر بہت زیادہ فیمیس ہوتا ہے آج آپ کو بلکل دیگی سٹائل میں میں حلوہ کی ریسپی شیئر کروں گی چلیں ہم نانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لوہے کی کڑائی لے لیا ہے لوہے کی کڑائی میں بہت ہی زبردست اور بلکل ریسٹرانٹ سٹائل میں بنائیں گے ہم لوگ کے سویا سے لوہی کی کڑائی میں بنائیں گے اور میں تین کیجی سوجی کے حلوے کی یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے ٹو اینڈ ہاپ کیجی آئل کا آپ چاہیں تو آپ گی میں بنا سکتے ہیں گی میں اس کی لحظت بہت اچھی آئے گی لیکن میں آئل کے ساتھ منا رہی کیونکہ ہماری گھر میں زیادہ تار آئل یوز کیا جاتا ہے اس وجہ سے یہاں پر سب سے پہلے آئل ڈال دیا ہے اب میں اس میں ثابت علاچیاں ڈالوں گی سبز علاچیاں جو کہ کافی زیادہ مقدار میں ڈالنے ہیں کیونکہ حلوہ کافی زیادہ مقدار میں بنایا جا رہا ہے اس وجہ سے آپ نے علاچیاں بھی اتنی ہی مقدار میں ڈالنی ہیں آپ کو یہ کہنا یہ امیزنگز ریسپی بہت ہی مزے کی لگے گی اور یہ بہت اپسند آئے گیا آپ کو اور اتنا ٹیسٹی اتنا ڈیلیشیس بلکل آپ کے دیگی سٹائل میں جو شادیوں پر بنائی جاتا ہے ویسے سوجی ہلوہ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں یہاں پر میں نے تین کے جی سوجی جونسی ہے وہ اس میں آئل میں ڈال دی ہے اور میں اس میں اب اس کو اچھے طرح سے اس کی بنائی کر لوں گی آئل میں جتنی اچھے طریقے سے سوجی کی بنائی ہو اور میڈیم فلیم پر آپ نے کرنی ہے ہائی فلیم پر نہیں کرنی کہ ہائی فلیم پر کرنے سے سوجی فونل سے جل جائے گی جتنی میڈیم فلیم پر آپ اس کو رام رام سے اس کو کریں گے اس کی فرائی کریں گے یہ اس کا اتنا ہی ٹیسٹ انہینس ہوگا اور اتنی ہی زبردست یہ ہلوہ آپ کا بن کر ریڈی ہوگا یہاں پر میں فرس ٹائم اتنی زیادہ کونٹیٹی میں ہلوہ بنا رہی ہوں وہ بھی ہمارے گھر میں کوئی فنکشن تھا جس کو جیسے ہم نے کافی زیادہ مقدار میں بنایا تھا اور یہ پرفیکٹ ہماری ریسپی بن کر ریڈی ہوئی تھی اگر آپ کو اس ٹائم پر میری یہ چھوٹی سی شیرنگ اچھی لگ رہی ہو تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا بیل نوٹفیکشن بھی ضرور آن کیجئے گا نئی ویڈیو کو اپنی فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیر بھی ضرور کیجئے گا بہت ایزی میتھر کے ساتھ میں آج آپ کو پرفیکٹ سوجی کھلوے کی ریسپی شیر کر رہی ہوں جو آگے ونٹرز میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے کافی زیادہ گھروں میں ونٹرز میں بہت زیادہ یہ سوجی کھلوہ بنایا جاتا ہے اور بلکل بزار جیسا آپ کو سوجی کھلوہ گھر پر بنانے کی ریسپی آپ کے ساتھ میں شیر کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانچ سے ساتھ منٹ ہو چکی ہیں لیکن میں بلکل لو فلیم پر اس کو کوک کر رہی ہوں تاکہ یہ جلے نہیں کیونکہ سوجی کو آپ ہائی فلیم پر کریں گے تو وہ فوراں سے جل جائے گی ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے کوک کرنا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ انہینس ہو اس کا جو ہزائیت ہے وہ بہت اچھی سی آئی یہاں سے مجھے یہاں پر تقریباً آٹھ سے نو منٹ ہو چکے ہیں فرائی کرتے ہیں یہاں پر میں ایک ٹیبل سپون اس میں ڈال دوں گی سالٹ کا اچھا سالٹ ڈالنے کا مقصد آپ میں سے بہت زیادہ مندوں کو پتا ہوگا جب آپ میٹھا بنا رہی ہوں تو اس میں کچھا پان رہ جاتا ہے کچھے پان کو ختم کرنے کے لیے چھوٹی سی ٹپ ہے آپ لوگوں کے لیے اس میں ہلکا سا سالٹ ضرور ڈالا کریں کہ اس میں کچھا پان نہیں رہتا اور بلکل پرفیکٹ سا اور مزیدار سا ایک تیزٹ آتا ہے اس وجہ سے یہاں پر میں نے سالٹ ڈالا ہے تاکہ ہماری جو سوجی کا کچھا پان ہے وہ بلکل بھی نہ آئے اور ہماری سوجی پرفیکٹ ریڈی ہو اور سوجی کا حلوہ پرفیکٹ بنے یہاں پر اب میں پانی ڈال نہیں ہوں پانی میں نے تقریباً چار لیٹر کے قریب میں نے اس میں پانی ڈالا تھا لیکن وہ مجھے بلکل میں نے لو فلیم پر اس کو کہا تھا ہائی فلیم میں نے فورن سے نہیں کر دی تھی کیونکہ آپ فورن سے ہائی فلیم کریں گے تو سوجی جیسے ہی پھولنا سٹارٹ ہوتی ہے پانی اس کا فورن سے ڈرائی ہو جاتا ہے اور پھر سوجی اتنے اچھے تکے سے کک نہیں ہوتی یہ یاد دکھئے گا کہ اگر آپ بہت زیادہ ہائی فلیم پر اس کو بنا رہے ہیں تو یہ فورن سے بند تو جائے گی لیکن اتنا پرفیکٹ ٹیسٹ اتنا پرفیکٹ مزے گا یہ نہیں بنے گا جتنا اچھا آپ لو فلیم پر اس کو بنائیں گے اور اس کا ٹیسٹ انہینس ہوگا یہاں پر آپ میں تقریباً اس میں ٹو اینڈ ہاف کیجی اس میں چینی کے بھی ایڈ کیا ہے میں نے اس میں اور ساتھ ہی میں اس میں ہلکا سا زردہ کلر ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون کے قریب کہ ہم نے ہلکے سے کلر میں بنانا تھا اس کو اس وجہ سے اسی وجہ سے میں نے سوجی کو بہت زیادہ براؤن نہیں کیا کیونکہ ہم نے کلر والا ہلوہ بنانا تھا جیسے ہم نوکوں کو باہر ہلوہ پوری کے ساتھ ہلوہ ملتا ہے جیسے ہلوہ پوری کے ساتھ فیمس ہوتا ہے یلو کلر کا ہلوہ ویسے آپ لوگوں نے بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو مکس اپ کرنا ہے کیونکہ میں پاس کرائی کا سائز کافی چھوٹا ہو چکا ہے مجھے لگا تھا کہ اس میں بن جائے گی لیکن بناتے ہیں بناتے ہیں کافی زیادہ آپ کو بتایا ہے سوجی ڈبل ٹرپل کونٹیٹی میں آ جاتی ہے یہاں پر ہماری کرائی بلکل اوپر تک بڑھ چکی ہے اور میں بلکل آہستہ ایسا ہاتھوں سے ان کو مکس کر کے پرفیکٹ مکس کر لیا اور ایک جیسے یلو کلر ہے اب ڈرائی فروٹس میں نے توام آم میں اس پر ڈال دی ہیں جیس میں بادام میوے کھوپے میں نے اس میں ڈالنے ہیں اور میں نے اس میں کیورا ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں کیورا ڈالا ہے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل اس کو ٹیسٹ دینے کے لیے کیورا اس میں مست ڈالیے گا جب آپ کیورا ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ ہی اتنا انہینس ہو جائے گا اتنا زبردست ہو جائے گا اور جب آپ کھائیں گے تو آپ کو بلیب نہیں کریں گے کہ یہ گھر کا بنا ہوا ہے یقیناً آپ سے آپ کے فیمنی ممبر ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے یہ بیرس سے بنوایا یا ہود بنائے کیونکہ کیورا ڈالنے سے بلکل آپ کا دیگی سٹائل میں ہی ہلوہ بنتا ہے ٹیسٹ اس کا بلکل دیگی سٹائل میں آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہلوہ بہت ہی مزیدار سا اور کتنے پیاری اس کی کلر آ رہا ہے اور یہ نیچرل کلر میں بنایا تھا میں نے نیچرل روشنی میں بنایا تھا اس میں کوئی بھی لائٹس میں نے آن نہیں کی ہوئی ہیں اس وجہ سے اس کا پرفیکٹ سا کلر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ یہ میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بلکل سیمپل سی ریسپی ہے بہت ایزی ریسپی ہے ایزی انڈ کوئک ریسپی ہے اور یہ آپ کو بلکل ریسٹرنٹ سٹائل ورین ٹیسٹ ملے گا جو دیگوں والے پکاتے ہیں بلکل دیگوں والے آپ کو جونسا اس کا بلکل ٹیسٹ ویسے ہی ملے گا یہ آپر بہت اچھے تھے کہ اسے مکس کر لینے کے بعد بہت اچھے تھے کہ اسے پکا لینے کے بعد میں فلیم ٹرم آف کر لوں گی ہماری سوجی نے اپنا جو گین ہیں وہ بھی چھوڑ دیا ہے لیکن سوجی کی مقدار اتنی زیادہ ہے کرائی میں اتنا اوپر تک سوجی ہو چکی ہے کہ آئل تو نظر آنے کا نام بھی نہیں ہے لیکن الحمدللہ سے بہت ٹیسٹی اور بہت ہی ڈیلیشیس ہمارا یہ بنا تھا حلوہ اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پرفیک کتنے اچھے ڈرائی فروٹس کے ساتھ بہت ہی پیاری لک آئی ہے یقیناً آپ کو میری ریسپی اچھی لگی گئے اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا انشاءاللہ پھر آزی ہوں گے نیری ریسپی کے ساتھ تابتہ کیلئے اللہ حافظ شکریہ شکریہ